تقریباً گیارہ بج کے بیالیس منٹ پر عمران خان صاحب ویڈیو پر آئے ہم نے دیکھا عمران خان صاحب نے نیلے رنگ کی پولو کی شرٹ پہن رکھی تھی اور ہلکے نیلے رنگ کی یا آپ کہلیں فیروزی رنگ کی اور عمران خان صاحب نے جو گربان کے دونوں بٹن تھے وہ کھلے ہوئے تھے اور ان کا تاویز گلے میں کالے رنگ کا ایک دھاگا لٹکتا نظر آ رہا تھا اور عمران خان صاحب کلین شیف تھے اور بال انہوں نے بلکل پیچھے کیے ہوئے تھے اور کیونکہ ظاہری بات اب ان کی ایج تو ہی سیونٹی پلس تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ان کے بال مکمل کالے ہیں لیکن اس کا فضلہ بات انہوں نے کلر کیے ہوئے تھے بال بال مکمل جٹ بلیک نظر آ رہے تھے اور اس کے بعد جو ایک اور دلچسپ چیز ہوئی کہ جو ہی عمران خان صاحب ویڈیو پر آئے تو کمرہ عدالت کا ماحول ایک دم بدل گیا کہ کمرہ عدالت میں ہر کوئی ایک ایک بندہ کوٹ کا سٹاف سے لے کر لا کلرک سے جو جڈیز کے بیٹھے ہوتے ہیں جو صحافی تھے جو سیاستدان تھے جو وکلا تھے ہر کوئی سکرین پر خان صاحب کو دیکھ رہا تھا بینچ کی طرف کوئی نہیں دیکھ رہا تھا یہ میں نے ایک بڑا اس میں دیکھا غیر معمولی یہ کوٹ کا سٹاف بھی وہ بھی سکرین کی طرف دیکھ رہا تھا وہ بینچ کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا اور اس کے بعد جو دوسری غیر معمولی چیز ہوئی وہ یہ تھا کہ میں نے ایک اور جو چیز نوٹ کی اس پوری سماعت کے دوران جو اڑھائی گھنٹے کی سماعت تھی کہ اڑھائی گھنٹے سے بلکہ زیادہ کی تھی کہ جو بھی کمرہ عدالت میں داخل ہوتا تھا یا کسی بجا سے کمرہ عدالت سے اٹھ کے جاتا تھا تو ایک روٹین ہوتی ہے کہ جب کمرہ عدالت میں لوگ آتے ہیں تو وہ جڈیز کو جھک کے سلام کرتے ہیں اور پھر وہ آگے چل کے آتے ہیں اور کسی بھی خالج نشست پر بیٹھ جاتے ہیں اور جب وہ کمرہ عدالت سے جانے بھی لگتے ہیں تو وہ جڈیز کی طرف دیکھتے ہوئے باہر نکل رہتے ہیں ان کو ایک دور جھک کے سلام کرتے ہیں یہ ایک عدالت کی تعظیم کا ایک ڈیکو روم ہے اور پھر وہ باہر نکلتے ہیں لیکن آج جو کوئی بھی کمرہ عدالت میں داخل ہو رہا تھا وہ بینچ کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا جڈیز کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا اس کا سکرین کی طرف ہوتا تھا کہ خان صاحب بیٹھے ہوئے اور جو کوئی کمرہ عدالت سے باہر بھی جا رہا ہوتا تھا وہ بھی سکرین کی طرف دیکھ رہا ہوتا تھا یعنی کہ مرکز نکا عمران خان صاحب بنے ہوئے تھے گو کہ ان کو ایک دفعہ بھی بولنے کا موقع نہیں دیا گیا لیکن اس کے باوجود وہ مرکز نکا تھے اور انہوں نے پورے کے پورے بینچ کو اوور شیڈو کیا ہوا تھا اور ایک وقت یہ بھی آیا کہ کوئی مخدوم علی خان صاحب کوئی پوائنٹ اٹھا رہے تھے تو جسیس اتن مللہ نے کہا کہ اس پوائنٹ کا دبام ابھی کیوں نہ پیٹشنل نمبر ون سے لے لیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر تو چیف جسیس قاضی فائزہ نے فوراں انٹرمین کیا ٹوک دیا اور کہا کہ نہیں نہیں آپ یہ پوائنٹ نوٹ کرلیں ہم ایک ہی دفعہ پیٹشنل نمبر ون سے پوچھ لیں گے ابھی ان کو ان کا پوائنٹ پورا کرنے دے تو چیف جسیس قاضی فائزہ نے ان کو بولنے کا موقع نہیں دیا لیکن بہت ہی دلچسپ تھا عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے ایک وقت آیا عمران خان صاحب نے ایک نظر کی انک بھی لگا کہ تھوڑی در کلی دیکھا اس سے بھی پھر وہ نیچے رکھ دی پھر ایک وقت آیا کہ عمران خان صاحب جس کمرے میں بیٹھے ہوئے تو وہاں کی لائٹ بھجھا دی گئی اور پھر عمران خان صاحب کافی ڈارک ان کا وہ جگہ ہوگی پھر اس کے بعد دوبارہ سے لائٹ آن کی گئی اور پھر یہ بھی ہوتا رہا کہ ہمیں یہ بھی ایک وقت میں حساس ہو رہا کہ کوئی آ کے خان صاحب کے سم نے بیٹھا وایا دائے سے تر طرف اور عمران خان صاحب جو پہلے بہت نظر آ رہا تھا کہ بہت ہی بور ہو رہے ہیں اور جسے کہتا ہے نا بیچین ہو رہے ہیں کہ ان کو بولنے کا موقع نہیں مل رہا مخدوم علی خان دلائل دیے جا رہے ہیں وہ کبھی خان صاحب یوں بڑھتے تھے کبھی یوں کر کے بڑھتے تھے کبھی ادھر دیکھتے تھے کبھی ادھر دیکھتے تھے کبھی یوں بہت رہتے تھے تو واضح طور پر بیچینی پہلو بدلتا تھے نظر آ رہی تھی لیکن پھر ایک دم کوئی آ کے ان کے دائے سائٹ پر بیٹھ گیا عمران خان صاحب نے اس سے گپ شروع کر دی بڑے جسے کہتا ہے جذباتی ہو کے باتیں کر رہے تھے ہاتھ کے اشارے کر رہے تھے اور پھر کہکے بھی لگا رہے تھے تو یہ ایک ان کا جسرز ہمیں نظر آئے اس دوران اور جو کمرہ عدالت میں ایک پی ٹی آئی کی خاتون تھی میں ان کا نام نہیں جانتا میں دیکھ رہا تھا کہ مسلسل وہ عمران خان صاحب کو دیکھے جانے سے ان کی آنکھوں میں آنسو تھے تو کمرہ عدالت کا کچھ اس قسم کا ماحول تھا اور ہم نے نوٹ کیا کہ بنچ کے جدیس بھی کبھی کبھی جسے کہتا ہے نا وہ نظریں چرا کے خان صاحب کو ایک لمحے کے لیے دیکھتے تھے پھر وہ یوں ظاہر کرتے تھے کہ وہ نہیں نوٹ کر رہے کہ عمران خان صاحب بیٹھے میں ہے ویڈیو لنک پر کہ نہیں تو مجھے وہ شیر ہے شاکر صاحبہ کا اللہ میں ان کو جنرل سیپ کریں کہ سب سے نظر بچا کے وہ مجھ کو ایسے دیکھتا ایک دفعہ تو رک گئے گردش محول سال بھی کچھ اس طرح کا شیر ہے ان کا تو وہ مجھے شیر کے بھول فات بھی سوکت یاد آتے تھے